بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ریسپی آپ نے آج تک بہت طرح سے مسور بنائے ہوں گے لیکن جو ریسپی آج آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ حیران ہو جائیں گے ٹوٹلی نئی ریسپی ہے اور بلکل ایسا ہم نے ٹیسٹ کو ڈیولپ کیا ہے کہ کھانے والے ایک دفعہ اس کی طریف نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ ایسی لک اور ایسا ٹیسٹ ملے گا آپ حیران رہ جائیں گے چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین میڈیم سائز کے پیاز ہمارے پاس جن کو ہم نے بڑا بڑا کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ٹماٹر ہمارے پاس دو بڑے سائز کے اور ادرک ہمارے پاس ایک سے دیڑ انچ ہے ساتھ میں آٹھ سے دس جوے ہمارے پاس لسن کے ان سب کو آپ نے بلینڈر کے جگ کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور ان کو بلینڈ کرنے کے لئے اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک سے دیڑ کپ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے ان سب کا جوس سا بنا لینا ہے ایک پیسٹ سا بنا لینا ہے ٹھیک ہے چلے جی یہ دیکھیں بہت آسانی سے ہو گیا ہے اب بہت اہم بات دیکھیں جو ہمارے پاس مسور ہے نا ثابت یہ آپ نے بگو کے نہیں رکھنے ہوتے ٹھیک ہے ڈیڑ کپ ہم نے لیے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے کھلے پانی میں دو لینا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا جتنی بھی دالے ہوتی ہیں نا یا چاول ہوتے ہیں نا یہ جب رکھتے ہیں سیف کرتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی ادوائیات شامل کرتے ہیں کہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اچھے سے ان کو دو نہ ہوتا ہے اس کے بعد پانی نکال دینا ہے چلے جی بسم اللہ الرحمن یورائم یہاں پہ ایک خوبصورت سے کڑا ہی لیں گے اور یہ مسور ثابت جن کو ہم نے دو لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے بول کو اچھے سے صاف کیا کرے کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کے رزق میں برکت آتی ہے چلے جی بسم اللہ الرحمن یورائم اور یہ جو ہرے مسالے جن کو ہم نے پیس لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں پانی بھی ایڈ کر دیں گے تقریباً دو گلاس کے قریب ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے مسالے آپ نے بہت دیان سے دیکھنے ہے کون سے جانے ہے کون سے نہیں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دیں گے لال مرچ کا پاودر جو اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا اور کوئی چیز بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی نہ کالی مرچ نہ زیرہ نہ بلان بلان کوئی مسالہ اس کے اندر آپ نے ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے اس ریسپی کو مسور کے ٹیسٹ کے حساب سے ڈیولپ کیا ہے اچھے سے مکسنگ کر دیں گے ڈکن رکھ دیں گے تقریبا بیس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چیک کرتے ہیں کہ مسور گلے ہیں کہ نہیں اگر نہیں گلے تو آپ اس کو مزید پکائیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو چیک کیا ہے یہ دیکھئے اب یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پانی تھوڑا کم ہے اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے تقریبا ایک کپ کے قریب اور اس کے بعد آپ نے اس کے فلیم کو فل ہائی کر دینا ہے تاکہ یہ پانی جو ہے کچھا اس کے اندر اچھے سے پک جائے اب اس ٹیسٹ کو ہم نے جب ڈیولپ کرنا ہے اس کے ٹیسٹ کو ٹچ دینا ہے جو کہ لسن کا ہوتا ہے وہ ہم نے کیسے دینا ہے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سا پین لیں گے اور ایک کپ کے قریب اس میں گی ہمارے پاس ہے اگر آپ کے پاس ککنگ اویل ہو اصلی گی ہو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لسن کی آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے باریک لمبی ٹھیک ہے اس طرح سے بالکل ثابت جو جوے ہوتے ہیں لسن کے وہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کافی سارے ریزن ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس ہوگی فلیم کو آپ نے ہائی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے یاد رکھئے گا اگر یہ کالے ہوں گے تو ٹیسٹ بورٹ اوور ہو جاتا ہے سمیل گولڈن کلر آ جائے گا تب آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال مسور جس کو ہم پکا رہے تھے اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے اچھا یاد رکھئے گا اس مسور کی اندر جو لال مرچ تھی اس میں گی ابھی تک نہیں گیا تھا ٹھیک ہے دال والی جو مرچ تھی اس کی پکائی بہت ضروری ہے اس طرقے والے گی میں ورنہ وہ مرچ کچھی آپ کو ٹیسٹ دے گی اس طرقے کے گی کے اندر آپ نے اچھی بھلی اس کی پکائی کرنی ہے تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ کم سے کم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپس کی ہو جائیں گی اس کے بعد ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے تین عدد موٹی والی کٹ لگا کے کٹی ہوئی مرچ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے ہمیں اس مرچ کا ہلکا سا فلیور اور مین چیز خوشبو چاہیے اس کے اندر دنیا ایڈ کر دیں گے اچھا اب ہم نے چونکہ اچھی طرح سے اس تڑکے کے اندر اس کو پکا لیا ہے اس کے باوجود ہم اس کو پھر بھی دم پہ رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ ٹھیک ہے ہم نے اس تڑکے کو ایسا فلیور دینا ہے مکس کر دیں گے یہ بالکل ایک جان ہو جائے گی اور دال کی جو پانی کے اندر پکائی کے اندر ایک کچھا پن رہ جاتا ہے وہ بھی دور کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سبھی چیزیں آپ نے سیم اسٹینس کرنی ہے کوئی اس میں خوشک مسالہ نہیں ایڈ کرنا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ دیکھئے جی میرے پیار پیار دوستو مسور کی ریسپی آپ کے لئے تیار ہے اس کو کالی دال بھی کہا جاتا ہے مسور دال بھی کہا جاتا ہے اسی طرح چنہ دال کی ریسپی کے لئے چکن بریانی کی ریسپی کے لئے چکن پلاو کے لئے یمی ٹیسٹی ریسپی کے لئے امیزنگ ریسپی کے فوڈ سیکشن میں جائیے اور دعاوں میں یاد رکھئے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ